اوزباللہ حمد شیخوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سسکرابروں میرے پیارے بہنوں بھائیوں امیت کرتے ہوں کہ آپ ست طرح سے ہوں گے آج ایک سنہری بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں جنگل میں سکوت یعنی کہ سکول اختیار کی وہ علم و عقل سے خالی رہا جس نے جنگل میں سکون اختیار کی وہ علم و عقل سے خالی رہا جو شکار کے پیچھے لگا رہا وہ غافل ہوا جو عمر کے دروازے پر آیا وہ فتنے میں پڑھا اور جس قدر کہ وہ ان کے نزید ہو اتنا ہی خدا سے دور ہوا انسان خدا کا اون خدا اس کا راز ہے سچی اور نیچی بار بھی ایک صدقہ جاریہ ہے آپ سے دعا کی جاتی ہے اپیل کی جاتی ہے کہ صدقہ جاریہ کوئی دور تک پلائیں تاکہ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا شخص حاصل ہو سب حدیثیں مبارکہ بھی سنیں اور ساتھ میں خواب کے بارے میں بھی سنیں خواب میں آلو سرخ دیکھنا یعنی آلو سرخ دیکھنا اور پتاتو تو اگر آپ خواب میں سرخ آلو دیکھتے ہو تو مال آئے گا آپ کے بھر میں رسک کی برکت ہوگی خوشنیاں آئیں گے پریشانیاں بہت دور چلی جائیں گے اور اس کو ہر وقت یعنی لمبی عمر تک رکھنے کے لیے ایک عمل میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہر وقت استقلار کی تسبیح پڑیں نماز اور قرآن پاک کو اپنا پبند بنا لیں رندگتین اور خریبوں میں مدرسوں میں مسجدوں میں آپ اپنا رزق تقسیم کریں تاکہ لوگ آپ کے لئے دعا کریں اور آپ کا رزق پڑیں اسے کے ساتھ اجازہ چلتے ہوں یہ تمام ویڈیو سکتے جائیاں ہیں آپ سے پین کی جاتی ہے کہ ان تمام ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اور بھی ان ویڈیو سے کوئی علم حاصل کرسکے اور سب سے بری بات مبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمندار کا سیدھے کسی کی زندگی پتل جاتی ہے تو اس میں آپ کو بھی آخر تک سواب ملتا ہے اجازت اللہ حافظ